تیار رہے اے عورت دیکھ تیرا بیٹا یہ ہے شاگر سے دیکھ تیری ماں یہ ہے اس کلمے کو پیش کرنے کے لیے ہماری بہن بسیس شعبید آئیں گی یہ تیسرا کلمہ ہے اے عورت دیکھ تیرا بیٹا یہ ہے یہ سلیپر سے خدا یہ سمسی کا تیسرا کلمہ ہے یہ کلمہ محبت کا کلمہ کہلاتا ہے یوں تو سلیپ کا سارا واقعہ یسو کی محبت کا واقعہ ہے کیونکہ یسو مسی انسان کی محبت کے لیے اپنا جلال چھوڑ کر زمین پر آئے اور وہ انسان بن کر جیسے انسان تین حصوں پر مشتمل ہے روح جان اور جسم اور یسو مسی نے بھی روح جان اور جسم لیا اور یسو سہ جزی ہستی بن گیا کیونکہ اس نے انسان کو بچانا تھا اور وہ ہمارے درمیان انسانوں کے درمیان وہ آ گیا اور جب وہ زمین پر آیا تو اس نے ہمارے لیے اپنا آپ قربان کر دیا اپنی جان دے دی کیونکہ وہ چاہتا تھا کہ ہم ساری لانتوں سے بچ جائیں ساری بیماریوں سے بچ جائیں اور وہ دستاوید جو ہمارے خلاف لکھ دی گئی تھی یسو نے سلیپ پر کیلوں سے جر کر وہ ہمارے سامنے سے ہٹا لی اور یسو اپنی محبت کا ثبوت اس نے اپنی جان دے کر ہمیں دے دیا کہ ہمیں اس نے اتنا پیار کیا کہ اپنی جان اس نے دے دی ٹھیک ہے یہ یسو مسیح کی محبت ہے لیکن جو اس کلمے میں محبت ہے وہ ذاتی اور انفرادی ہے کیونکہ لیکن جس محبت کا ذکر اس میں ہے وہ میں آپ کو ایک جو محبت بہن بھائیوں سے یا ماں باپ سے ہوتی ہے میں وہ محبت بیان کرنے جا رہی ہوں جس کو ہم کہتے ہیں ذاتی یا انفرادی اور اس محبت کو فیلیو محبت کہتے ہیں جب یسو مسیح سلیپ پر تھے اور بہت دکھ میں تھے اور یسو مسیح سلیپ پر کڑی دکھوں میں سلیپ پر لٹکے ہوئے تھے تو یسو مسیح کی ماں بھی اس کے پاس کھڑی تھی اور جب اس کے دل میں یہ بات آئی کہ اب میرا بیٹا بھی نہیں رہے گا اور اس کا کوئی سہارا نہیں تھا تو یسو مسیح نے اس کے دل کی بات کو جانچ لیا کیونکہ وہ دلوں اور بھٹوں کو جانچنے والا ہے کیونکہ یسو مسیح نے فریسیوں کو بھی کہا کہ تم دل میں کیا سوچتے ہو جب یسو مسیح نے دیکھا اپنی ماں کو تو اسی دم یسو مسیح نے یہ کلمہ بولا اے عورت تیرا بیٹا یہ ہے اور یوہنہ کو کہا کہ یوہنہ یہ تیری ماں ہے اور اس نے اپنی ماں کی ذمہ داری سلیپ پر دکھوں میں تھا پھر بھی وہ نہ بھولا اور اس نے اپنی ماں کو یوہنہ شگرد کے حوالہ کیا اور اس نے بھی اسی وقت وہ اپنے گھر پہ لے گیا اب ہم سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ یسو مسیح اپنی ماں کو عورت کیوں کہتا تھا اور اس میں ہم لوگ بھی سوال کرتے ہیں کرسچن لوگ بھی کچھ کہتے ہیں کہ اس نے عورت کیوں کہا اور بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ علم علیہات کے ماہرین اس کا یہ جواب دیتے ہیں کہ یہ جنانی کا لفظ ہے گنے اور اس کا مطلب ہے معزز خاتون لیکن ماں کو ماں ہی کہا جائے تو اچھا ہے کسی نے اپنی ماں کو کبھی بھی خاتون کہہ کر نہیں پکارا اور ہمیشہ ہم اپنی ماں کا احترام کرتے ہیں اور اس کو ماں کہہ کے ہی پکارتے ہیں اور یہاں پر یسو مسیح نے آپ جانتے ہیں کہ تین بار عورت کا ذکر آیا ہے پدیش کی کتاب میں تین باب پندرہ میں تیری نسل اور عورت کی نسل میں دعوت ڈالوں گا تو اس کی ایڑی پر کٹے گا اور وہ تیرے سر کو کچھ لے گا اور پھر اس کے بعد یوہنہ دو باب کانہ گلیل میں یسو مسیح نے اپنی ماں کو عورت کہا اور اسی طرح ہم دیکھتے ہیں یوہنہ جو ابھی پڑھا گیا ہے انیس باب چھبیس ستائیس تک تو یسو مسیح نے دو بار اپنی ماں کو عورت کہا یسو مسیح یہ بتانا چاہتے تھے کہ میں عورت کی نسل میں سے ہوں اور میں وہ ہی ہوں جو عبلیس کے سر کو کچلوں گا اور یسو مسیح نے سلیب پر دکھ اٹھا کر کیا کیا کہ عبلیس کے سر کو کچل دیا اور اس کو یسو فتح مند ہوا اور عبلیس کو اس نے مات دی اور عبلیس کو کچلا ہی نہیں بلکہ یسو مسیح نے موت پر بھی فتح پائی اور یسو مسیح جس نے یہ فریسیوں کو وہ جانتے تھے کہ کوئی ایسا شخص آئے گا جو عورت کی نسل میں سے ہوگا جو ہماری نجات دہندہ ہوگا ہمارا اور یسو اس طرح جب قدسہ مریم کو عورت کہتے تھے تو وہ یہ ان کو بتانا چاہتے تھے کہ میں وہ ہی ہوں جو عورت کی نسل میں سے ہوں اور میں ہی عبلیس پر فتح پاؤں گا اور یسو مسیح اس پر عبلیس پر فتح مند ہوئے اور اس کو کچل دیا اور یسو مسیح نے اپنی ماں کی ذمہ داری یوہنہ کو دی اور یوہنہ جو تھا وہ یسو مسیح کا شگیر تھا تب تک یوہنہ اپنی منادی کے لیے باہر نہ نکلا جب تک مقدسہ مریم حیات میں رہی اور وہ اپنی ماں سمجھ کر اس کی خدمت کرتا رہا اور جب وہ اس دنیا سے چلی گئی تو اس نے اپنی منادی شروع کی اور قدامن نے اس کو اس کی عمر کی درازی دی اور اس نے انجیل لکھی یوہنہ کی انجیل اس کے بعد اس نے تین خط لکھے اور مکاشفہ کی کتاب یوہنہ نے لکھی قدامن نے اس کو اس کی عمر کی درازی دی کیونکہ بائبل میں لکھا ہے کہ تو اپنے ماں باپ کی عزت کرنا تو تیری عمر دراز ہوگی اور اس نے مقدسہ مریم کی خدمت کی اور لمبی عمر پائی آج کل کے نو جوانوں کے لیے یہ میں میسیج دیتی ہوں کہ ماں باپ جو ہیں ان کا نیوہ بدل کوئی نہیں ہے ہمیں اپنے کام جو بھی ہم کام کرتے ہیں ان کے ساتھ ساتھ اپنے ماں باپ کا خیال بھی رکھنا ہے اور ان کی خدمت بھی کرنی ہے کیونکہ خداون کا یہ حکم ہے اور اس حکم کے مطابق خداون نے ایک وعدہ بھی کیا ہے کہ تمہاری عمر دراز ہوگی تمہاری عمر لمبی ہوگی اور میں چاہتی ہوں کہ ہم سب جتنے بھی ہیں ماں باپ کی عزت کریں اور محبت رکھیں ایک دوسرے کے ساتھ کیونکہ ہمیں صرف اپنوں سے ہی محبت نہیں رکھنی ہمیں ایک دوسرے سے کیونکہ خدا محبت ہے ہم سب سے محبت رکھیں اور اگر کوئی نفرت ہے تو ابھی پاسٹر جوید نے بھی جیسے بتایا تو ہمیں نفرتیں مٹانی ہیں اور اپنے دلوں میں محبت کیونکہ ہم محبت نہیں ہیں تو ہمارے اندر خدا نہیں ہے ہم کتنا بھی دعائیں کریں کتنے بھی خداون کے پاس جو کہ اس کے قدموں میں جائیں لیکن اگر ایک دوسرے سے ہم محبت نہیں رکھتے تو خداون ہمارے دل میں نہیں ہے میرے عزیزوں آج کا کلمہ جو میں نے بیان کیا محبت پہ میں ایک چھوٹی سی ایک نظم بھی پڑھنا چاہتی ہوں آیا مسیحہ رفت و جلال توڑ کر رفت کا مطلب ہے بلندی عزت بزرگی آیا مسیحہ رفت تو جلال توڑ کر تاکہ زندگی گزارے ہم ملال توڑ کر اور یہ نجات عرض تک محدود نہ رہی یہ نجات عرض تک محدود نہ رہی زیر زمین جوتری پتال توڑ کر تمازت یہ مسیحہ کی چمک سے پھوٹی ہے کہ ایک زست نئی دل کے امک سے پھوٹی ہے اور یہ زندگی ہے عبدی نکلی ہے کہاں سے اور یہ زندگی ہے عبدی نکلی ہے کہاں سے سلی پر اس کی رمک سے پھوٹی ہے رمک کا مطلب ہے آخری سانس جب انسان مر رہا ہوتا ہے تو کچھ جان باقی ہوتی ہے تو کیا ہے جی لکھا کہ سلی پر اس کی رمک سے پھوٹی ہے اس کا لہو کے ذرے کو تاب نہ کر دے کر جائے وہ جو نہ ادراک کر سکے وہ اس کا لہو جو ہے وہ ذرے کو ذرا ایک مٹی کا چھوٹا سا ذرا تاب نہ روشن کر دے وہ اتنی حکمت اور اتنی قدرت کا مالک ہے کہ جس کو کوئی اکل فہم نہیں رکھتے وہ جس کو بھی اٹھاتا ہے اس کو کیا کر دے کر جائے وہ جو کوئی نہ دراک کر سکے یہ لہو کی قدرت ہے مٹا دے جو گناہ کو ورنہ کیا جو ہمیں پاک کر سکے ھینک ھینک ھینک